بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے؟ آپ سب ٹھیک تھا گئے جیسے ہم بہت ہی زبردست خستہ قسم کے کیمے سموسے بنائیں گے بلکل خستہ دھابا سٹائل ریسپی آپ کے بلکل بھی خراب نہیں ہوگے کیا ٹپس اور ٹرکس آپ فولو کریں گے جیسے یہ خستہ بنتے ہیں بلکل زبردست بنتے ہیں اور کیسے آپ نے سموسے کی شیپ دینی ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا سموسے کی شیپ کیسے دی جاتی ہے بلکل پرفیکٹ ایک زبردستی ٹرک ہے کافی ٹرکس آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ہم اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو سموسے بنانے میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہمارے ہر سٹیپ کی سمجھ لگے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو ویڈیو کے لاس تک آپ بنے رہیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو پاکرسیبس کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکون پرس کر کے اسے آل پر کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سو لیٹس سٹارٹ بسم لہرے منی رحیم خستہ سے کیما سموسہ بنانے کے لیے سبسے پہلے دو کپ میدے میں ہم شامل کریں گے آدھا چھوٹی چمچ اجوائن اجوائن نہیں ہے تو آدھا چھوٹی چمچ زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا چمچ نمک یا حسبزورت اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تین ٹیبل سپون گھی آپ کے پاس آئلو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چمچ سے مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے اب آپ نے چمچ کو سائٹ پر رکھنا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے جو گھی ہے سارے مدے کے اندر وہ اچھی طرح سے پھیل جانا چاہیے اور جو نشانی ہے کہ ہمارا اچھی طرح سے یہ دو بہت پرفیکٹ بنی ہے تو اس کی یہ ہے کہ آپ ایک مٹھی بلکل بنائیں اور وہ شیپ آری ہوں مٹھی کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل شیپ آری ہے ہاتھ کی یہاں پہ تو اس کو ہم توڑ دیتے ہیں مطلب دو بلکل پرفیکٹ ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اس طرح ہم روٹی بنانے کے لئے آٹھا گونتے ہیں سہم اسی پیٹرن کی ودد سے ہم دو اس کی بنائیں گے مدے کی اور یہاں پہ فرق یہ ہوگا کہ آپ نے اس دو کو بلکل ہارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب بلکل بھی یہ نرم نہیں ہونی چاہیے اگر یہ نرم ہوئی تو یہ آپ کے جو سموسے ہیں یہ خستانی بنتے ہیں آپ نے اس دو کو سخت رکھنا ہے صحیح ہے جی مطلب جتنا آپ سخت رکھ سکتے ہیں اتنا آپ سخت رکھئے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارڈو آپ نے بنا کے اس میں تیار کر لینی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دو بلکل پرفیکٹ ہماری ریڈی ہوئی ہے اس کو ڈھک کے ہم 20 منٹ کے لئے ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں تو تب تک ہم کیمے کی فیلنگ بنا کے تیار کرتے ہیں جو کہ ہم نے خستا سموسوں کے اندر بھڑنی ہے اس کے لئے آپ نے لے لینا ایک فرائی پین اس میں شامل کریں گے دو چمچ کھیا آئل اس کو گرم کریں گے اس کے بعد ایک چمچ اس میں لسندرہ کا پیس ڈال کے اسے فرائی کریں گے جب وہ فرائی ہونا شروع ہو جائے اب آپ نے ایک عدد باری کٹے والا ٹاماٹر اور پیاس وہ آپ نے شامل کر دیئے پیاس بھی بہت چھوٹا سا تھا اور ٹاماٹر بھی بہت چھوٹا سا تھا جس کو ہم نے باری کٹ کے شامل کیا ہم نے ہلکا ہلکا سا سوٹے یعنی کہ ہلکا سا بس فرائی کر لینا یہاں پیس پہ کلر نہیں آنا چاہیے بس پیاس اور ٹاماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں اچھے سے خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ ایک چمچ ساتھ دی ساتھ ایک ٹیبل سپون بھر کے لال میٹچوں کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر اور نمک ہس بے ضرورت یہ ہم نے ایک چمچ نمک اس میں شامل کیا اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے تکریباً دو سے تین مینٹ کے لیے میٹیم فلیم پہ تو دیکھیں دو سے تین مینٹ ہو چکے ہیں پیاس بھی اچھے سے گل چکی ہے سوفٹ ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کیما ایڈ کریں گے بیف کا ہمارا پاس کیما ہے جس کو ہم نے پانی میں نمک ڈال کے اچھے سے اُبال لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تکریباً دو کپ ہے آپ چاہیں تو چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز انہیں بوائل کر کے بھی آپ اسے اندر ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو چکن کا کیما ہو بیف کا ہو مٹن کا ہو کسی بھی چھوٹے کا آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم آدھا کپ کے لگ بگ دہی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جب تک کہ دہی جو ہے یہ بلکل خوشک نہیں ہو جاتی اور ہماری ایک ڈرائی سی سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں دہی بلکل درائی ہو گئی ہے جو کیما ہے وہ تو پہلے سے گلا ہوا تھا بس ہم نے ہلکا سب سوٹے کیے اس کو اور ہماری جو زبردستی کیما سٹفنگ ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں دوسرے طرف ہم نے ڈو بنا کے تیار کر لی تھی سب سے پہلے ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اس کے لیے پوری ڈو ہم نے پکڑی اور اس کے ہم نے پیڑے بنانا شروع کرنا ہے پہلے اس کو لمبا لمبا زبردستی کی طرح کرنا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے یہاں پہ کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو ایکوال سائز کے بلکل چھوٹے چھوٹے آپ نے کرنے ہیں کوئی بھی مطلب بڑے بڑے نہیں کرنے اس سائز کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً پانچ حدر تیار کر لی ہے یعنی اب ہم اس کو بیلنا شروع کرتے ہیں ایک پیڑا پکڑیں گے اس کو بیلیں گے اب یہاں پہ چھوٹے یہ ہے کہ آپ نے اس کو روٹی کی طرح بیلنا ہے لیکن فرق یہ ہوگا اس کو بہت پتلا بیلنا ہے کہ نیچے سے جو بیلن ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں نیچے سے بیلن آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے یہ ریڈی کرنا ہے ہماری یہ روٹی بلکل تیار ہے اس کی موٹائی بلکل پتلی ہے بس ہلکا ہلکا وہ نیچے بیلن نظر آ رہے تو اس پرنٹ پہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو شیپ دیں گے یہاں پہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے پہلے اس کو ہاف ہاف کریں برابر ایک ہاف کا ایک سموسہ دوسرے ہاف کا دو سموسہ یعنی کہ نا ایک روٹی سے دو سموسے بنیں گے سب سے پہلے شیپ بہت ضروری ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آگے سے اگلی سائٹ سے ہاف ایریے پہ پانی لگانا ہے آدھے پہ نہیں لگانا یہاں تک ہم نے پانی لگایا اب جس سائٹ پہ ہم نے پانی نہیں لگایا تھا وہاں سے اٹھانے درمیان تک ٹھیک ہے یہاں سے پریس کر دیں اور اس کو واپس لے کے آئیں جہاں سے گھیلہ والے اس کی طرف لے جائیں بہت آسان یہ دیکھیں اس کی طرف لے جائیں یہ بلکل پرفیکٹ شیپ ہماری ریڈی ہو جائے گی آپ چاہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ لگی تو آپ پیچھے کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بلکل مطلب شیپ میں کافی کنفیوئن ہوتی ہے تو یہ شیپ خراب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہم نے کیمے کے سموسے بنایا دو ٹیبل سپون بھر کے کیمہ اٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ اور اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بند کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پانی لگا دیتے ہیں ہلکا ہلکا تاکہ اچھے سے بند ہو جائے اور کھلیں جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو پانی ہلکا ہلکا سبس انگلی کے مدد سے آپ نے اس پہ لگا دینا ہے تو یہ ہمارا جو سموسہ ہے بلکل بن کے بلکل پرفیکٹ تیار ہوئے ایسی طرح دوسرا ہاف جو ہے اس کو پکڑ کے ہاف سائیڈ پہ پانی لگائیں گے ڈرائے والی سائیڈ سے اٹھائیں گے درمیان تک اور اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں وہاں پہ لے جائیں گے بلکل ایزی اور پرفیکٹ سموسہ آپ کا یہ ریڈی ہو جائے گا اس میں ہم دو ٹیبل سپون کیمہ اٹ کریں گے اور ہم گیلا لگائیں گے تاکہ یہ پیک ہو جائے اب یہ ہمارے پانچ ادت سموسے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں باقی ہم نے فریزر میں رکھ دیا بنا کے جب افتاری کرنی ہوگی تو نکال کے ہم فرائی کر لیں گے تو کچھ آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تیل گرم گرم کیا ہوا تھا ہم نے جب اچھی سے ہیٹ آ رہی تھی تب ہم نے اس میں سموسے آئیڈ کرنے ہیں پہلے گرم گرم تیل میں ایڈ کریں جب سموسے آئیڈ کر لیں تب فلیم بلکل لو کر دینے ہیں ٹھیک ہے گرم گرم تیل میں ڈالنا ہے آپ نے لیکن بعد میں سموسے ڈالنے کے بعد فلیم بلکل لو اس پہ آپ نے لو فلیم پہ سا فرائی کرنا ہے بہت ہی ہلکی آنچ پہ جب تک کہ اس پہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اس کی سپون کے مدد سے ہم سائٹس بھی ساتھ ساتھ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہے اس پہ گولڈن گولڈن کرر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ تو ٹیسٹ کیا بھی تو ہمیں خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے ٹیسٹ کر کے آپ کو لاس پہ دکھائیں گے اور ویڈیو کے ساتھ اسی طرح بنے رہی ہے گا یہ دیکھیں ہم اس کو فرائی کریں بلکل لو فلیم پہ یہ ہو رہا ہے یہ بلکل کچھے بھی نہیں رہتے اس طرح اندر تک پک جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے اس کو ہم نکالتے ہیں اور یہ ہمارے پہت ہی زبردست خستہ اور ذائکے دار یہ بلکل دیار ہو گیا ہے بیپ کیما سموسہ ہے اگر آپ علو کا سموسہ بنانا چاہتے ہیں اس کی ریسے بھی ہم دیں گے انشاءاللہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دگی کا رائتہ یعنی کہ ہرائی دھنیا کوٹ کے اس کا رائتہ بنایا ہے تازہ تازہ اس کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لئے تو ہم سے تو اتظار نہیں ہونا لکھ بہت زبردست ہے تو اس کو اندر سے دکھاتے ہیں دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ کس قدر خستہ ہے آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹ جائے گا اس طرح یہاں پر ٹپ یہ تھی آپ نے دو کو بلکل پتلا بیلنا ہے بس یہ ٹرک آپ نے یاد رکھتی ہے اور فرائر لو فلیم پر کرنا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اندر سے ہی کیمے کی سٹفیں بہت ہی زائے گیدار اور یہ اس قدر خستہ ہے کہ آپ کو لگے گا کوئی کرسپی چیز آپ نے موہ میں رکھی ہے اور کیا شاندار ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی زبردست مزہ آج رہے گا انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کمال قسم کا ہے آپ کے ہر ایک نہ تعریف کرنی ہے کیا شاندار کی ماسا موسا بنایا ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی بنے رہیے گا اور ایٹ سپیشل ریسپیز بھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور شیئر کریں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملے گے اللہ حافظ اسلام علیکم